اسلام علیکم میں نصیر عباس ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو میرے چینل نصیر ٹیک پرو پر کیا آپ بھی کبھی اپنی مائی ای بیل یا الائٹ بینک اکاؤنٹ کی ریجسٹر سے ہم ہر وقت ساتھ نہیں رکھ پاتے یا پھر ملک سے باہر ہوتے ہیں اور رومنگ ایکٹیو نہ ہونے کی وجہ سے او ٹی وی نہ ملنے پر مائی ای بیل ایپ سے پیسے بھیجنا مشکل ہو جاتا ہے آپ خوش ہو جائیں کیونکہ مائی ای بیل نے پندنہ اپریل دوہزار پچیس کو ایک زبردست اپ ڈیٹ جاری کی ہے جو آپ کی تمام پریشانی کو ختم کر دے گی تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں میں آپ کو آپ کی پریشانیوں کا حل بتانے والا ہوں اور خاص طور پر میں آپ کو ایک اہم ٹپ دینے والا ہوں جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ان کی ٹرانزکشنز کو آسان بنا دے گی سب سے پہلے پلی سٹور کھولیں اور سرچ بار میں مائی ای بیل لکھ کر سرچ کریں اگر آپ کی ایپ پرانی ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کا بٹن نظر آئے گا اس پر کلک کریں اگر آپ کی ایپ پہلے سے اپ ڈیٹ ہے تو وہاں صرف اوپن کا بٹن نظر آئے گا جب اپ ڈیٹ مکمل ہو جائے تو اوپن پر کلک کریں اور ایپ کو کھول لیں ایپ کھولنے کے بعد آپ یوزر نیم اور پاسور سے یا بائیو میٹرک اتھینٹیکیشن یعنی فنگر پرنٹ یا فیس آئی ڈی سے لاغن کر سکتے ہیں بائیو میٹرک لاغن کے لیے آپ کو اپنے موبیل میں یہ فیچر آن کرنے ہوں گے اور مائی ای بیل ایپ کی سیٹنگ میں جا کر انہیں انیبل کرنا ہوگا لاغن کرنے کے فوراں بعد آپ کو سیٹ اپ ٹرانزکشن پن کا آپشن نظر آئے گا اس بٹن پر کلک کریں ایک نیا صفحہ کھولے گا جہاں آپ کو انٹر ڈیو ٹرانزکشن پن کا آپشن ملے گا اب آپ اپنی مرضی سے چار ہنسوں کا ایسا پن سیٹ کریں جو آپ کو یاد بھی رہے پھر نیچے اسی پن کو دوبارہ لکھیں تاکہ تصدیق ہو جائے اب سیف بٹن پر کلک کریں آپ کو آپ کے ریجسٹر موبیل نمبر یا ای میل پر او ٹی بھی مصول ہوگا وہ او ٹی پی درج کریں اور پھر ویری فائی پر کلک کریں بس آپ کا پن کامیابی سے بن جائے گا ایپ میں ایک رسید بھی نظر آئے گی جس پر لکھا ہوا ٹرانزکشن پن کریئٹڈ اور ایک نوٹیفکیشن بھی آئے گا یور ٹرانزکشن پن ہیز بین سکسیس فولی کریئٹڈ دو ناٹ شیئر دس پن ویڈ اینیون نئی اپ ڈیٹ کا فائدہ اب یہ اپ ڈیٹ لاغو ہو چکی ہے پندرہ اپریل دوہ دار پچیس سے تمام ٹرانزکشن پن کے ذریعے کی جا رہی ہیں میں نے خود اس فیچر کو استعمال کیا اور کامیابی سے چیک کیا مائی ای بی ال کی نئی اپ ڈیٹ کے بعد اگر آپ نے کسی ایسے اکاؤنٹ یا بلر کو پی ای یا بلر میں شامل کیا ہوا ہے جنہیں آپ بار بار پیسے بھیجتے ہیں یا ہر ماہ ان کا بل ادا کرتے ہیں تو اب آپ انہیں بغیر پن اور او ٹی پی کے ادائیگی بھیج سکتے ہیں ایسا اس لیے ممکن ہے کیونکہ یہ اکاؤنٹ پہلے سے ایڈ اور ویریفائیڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مائی ای بی الے سے ایک ٹرسٹڈ اکاؤنٹ بانتا ہے یہ اپ ڈیٹ ان لوگوں کے لیے بہت فیدہ ماند ہے جو بار بار ایک ہی اکاؤنٹ میں ادائیگی کرتے ہیں اگر آپ مائی ای بی ال میں پی ای کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا بلرز کو شامل کرنا چاہتے ہیں کہ پی ای اور بلرز کو کیسے ایڈ کریں تو ویڈیو کا لنک آپ کو آئی بٹن میں اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا براہ کرم ویڈیو دیکھ لیں اگر آپ اپنا ٹرانزیکشن پن بھول گئے ہیں یا اسے دوبارہ بنانا یا تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو مائی ای بی ال ایپ کھولیں نیچے دائیں جانب سیٹنگ کا گیر آئیکن ہوگا اس پر ٹرائپ کریں وہاں آپ کو مینج ٹرانزیکشن پن کا آپشن ملے گا اس پر کلک کریں آپ کو یہاں دو آپشن ملیں گے پہلا ہے چینج ٹرانزیکشن پن اگر آپ موجودہ پن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس آپشن کو منتخب کریں یاد رکھیں کہ اس صورت میں آپ کو اپنا پرانا پن یاد ہونا چاہیے پرانا پن درج کریں پھر نیا چار انسو کا پن درج کریں اور نیچے دوبارہ لکھیں اس کے بعد سیف پر کلک کریں آپ کو مای بیل کی طرف سے ایک رسید نظر آئے گی جس میں لکھا ہوگا ٹرانزیکشن پن اپ ڈیٹڈ اور آپ کو ایک نوٹفیکشن بھی ملے گا جس میں لکھا ہوگا اس بات کا خیار رکھیں کہ اپنا پن کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں یہ اس بات کی تصدیق ہوگی کہ آپ کا پن کامیابی سے اپ ڈیٹ یا تبدیل ہو چکا ہے دوسرا ہے اگر آپ اپنا پن بھول چکے ہیں تو اس آپشن کو منتخب کریں پھر نیا چار ہنسوں کا پن درج کریں اور نیچے دوبارہ لکھیں اس کے بعد سیف پر کلک کریں اس دوران آپ کو اوٹی پی کے پروسس سے گزرنا ہوگا جو آپ کے ریجسٹر ای میل یا فون نمبر پر بھیجا جائے گا جہاں آپ کو پرانا پن دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اوٹی پی درج کریں اور ویریفائی پر کرک کریں آپ کو ایک رسید اور نوٹفیکشن ملے گا یہ اس بات کی تصدیق ہوگی کہ آپ کا ٹرانزیکشن پن کامیابی سے تبدیل ہو چکا ہے چلیے اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹرانزیکشن کر کے دکھاتا ہوں صرف پن کے ذریعے اب ہم دیکھیں گے کہ میں ای بی ال کے ذریعے جیز کیش میں رقم کیسے ٹرانسفر کی جاتی ہے اور اس دوران پن کا استعمال کیسے ہوتا ہے میں یہاں ایک ٹیسٹ ٹرانزیکشن کروں گا جس میں سو روپے جیز کیش میں بھیجے جائیں گے سب سے پہلے میں ای بی ال ایپ کو کھولیں ایپ کے مین مینیو میں جائیں اور وہاں ٹرانسفر کے بٹن پر ٹیپ کریں اب جیز کیش میں رقم بھیجنے کے لیے نیو ٹرانسفر پر ٹیپ کریں پھر اکاؤنٹ نمبر کے اپشن پر ٹیپ کریں اب ایک نیا صفحہ کھولے گا جس میں جیز کیش میں رقم ٹرانسفر کرنے کے لیے ادر بینک کا اپشن منتخب کریں جہاں بینک آف پی کے سیکشن میں آئیں اور سلیکٹ بینک پر ٹیپ کریں اس کے بعد سرچ بار کا اپشن اوپن ہو جائے گا جس میں جیز کیش لکھ کر سرچ کریں نیچے جیز کیش مایکرو فائننس بینک آ جائے گا اس کو منتخب کریں اس کے نیچے ٹرانسفر ٹو والے خانے میں جس جیز کیش موبیل نمبر پر آپ پیسے بھیجنا چاہتے ہیں وہ درج کریں یاد رکھیں موبیل نمبر لگتار لکھیں اس میں کہیں بھی سپیس نہ دیں نیچے پرپرز والے خانے میں اگر آپ چاہیں تو ڈیفالٹ رہنے دے ورنہ یہاں سے آپ کوئی اور مناسب آپشن بھی منتخب کر سکتے ہیں آپ نیچے اماؤنٹ والے خانے میں رکم درج کریں مثلا میں یہاں سو روپے لکھتا ہوں اور پھر کانٹینو پر ٹیپ کرتے ہیں اب ایک ریویو سکرین سامنے آئے گی جہاں اکاؤنٹ ہولڈر کا نام اور فون نمبر دکھایا جائے گا تاکہ آپ اچھی طرح چیک کر لیں کہ تفصیلات درست ہیں اور رکم صحیح آدمی کو بھیجی جا رہی ہے اگر سب کچھ درست ہے تو ٹرانسفر بٹن پر ٹیپ کریں اب ایک نیا آپشن سامنے آئے گا انٹر ٹرانزیکشن پن یہی وہ نیا فیچر ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا یہاں آپ اپنا چار ہنسوں پر مشتمل پن درج کریں بلکل ویسے ہی جیسے جیز کیش میں درج کرتے ہیں اور پھر ویریفائی پر ٹیپ کریں اگر آپ اپنا پن بھول جائیں تو نیچے ایک فارگٹن پن کا سرخ رنگ کا بٹن بھی دیا گیا ہے جس پر ٹیپ کر کے آپ نیا پن سیٹ کر سکتے ہیں پن درج کرنے کے بعد جیسے ہی آپ ویریفائی پر کلک کریں گے تو رکم کامیابی سے ٹرانسفر ہو جائے گی اور مائی ای بیل آپ کو ایک ٹرانزیکشن سکسیسفل کی رسید دے گا آپ اس رسید کو گیلری میں محفوظ کر سکتے ہیں یا اس کا سکرین شاٹ لے کر جس کو پیسے بھیجیں اسے ثبوت کے طور پر بھی شیئر کر سکتے ہیں نیچے شیئر کا بٹن بھی دیا گیا ہوتا ہے جس پر کلک کر کے رسید کو واتس ایپ میسج یا کسی بھی ایپ کے ذریعے آسانی سے بھیجا جا سکتا ہے میں نے آپ کو پن کے ذریعے لائیو ٹرانزیکشن کر کے دکھا دی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مائی ای بیل کی نئی اپ ڈیٹ کے بعد پن کے ذریعے رکم کی منتقلی کتنی آسان محفوظ اور فوری ہو گئی ہے جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستانیوں کو ایک خاص ٹپ دوں گا جو آپ کی مائی ای بیل کی ٹرانزیکشنز کو آسان بنا دے گی تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو وہ اہم ٹپ دوں جو خاص طور پر بینون ملک پاکستانیوں کے لیے ہے اور ان پاکستانیوں کے لیے بھی جو مستقبل میں ملک سے باہر جا رہے ہیں یا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں خاص طور پر مجھے بہت سے دوستوں کے کومنٹس محصول ہوئے ہیں جو سعودی عرب میں مقیم ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ مائی ای بیل میں ریجسٹر تو ہو چکے ہیں لیکن ریکم ٹرانسفر نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کے موبائل نمبر پر اوٹی پی محصول نہیں ہو رہا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان قسم پر رومنگ ایکٹیویٹ نہیں ہے اگر آپ بھی اس مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنی ای میل جی میل آئی ڈی اپنے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ ریجسٹر کروا لیں یہ اختیار صرف آپ کی متعلقہ برانچ کے پاس ہوتا ہے نہ تو ہلپ لائن پر یہ سہولت تستیاب ہے اور نہ ہی آن لائن آپ ای میل خود ریجسٹر کر سکتے ہیں آپ فون کے ذریعے اپنی برانچ سے رابطہ کر کے ای میل ریجسٹر کروا سکتے ہیں جب آپ کی ای میل ریجسٹر ہو جائے تمہیں یہ بھی ایل ایپ کو کھولیں مین مینیو میں جا کر سیٹنگ پر کلک کریں پھر او ٹی پی پریفرنس کے بٹن پر ٹیپ کریں یہاں آپ کو ایس ای میل اور ای میل کے دو آپشن ملے گے ان میں سے ای میل کے آپشن کو منتخب کریں اور آخر میں ڈن کے بٹن پر ٹیپ کر دیں اب آپ کو او ٹی پی آپ کی ریجسٹر ای میل پر مصول ہوگا اس کے بعد آپ ٹرانزیکشن پن بنا سکتے ہیں اور اگر کبھی ضرورت ہو تو اسی ایپ کے ذریعے پن کو بھول جانے یا سکورٹی کی گھر سے تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور جو لوگ ابھی پاکستان میں ہیں لیکن مستقبل قریب میں بیرون ملک جانے والے ہیں ان کے لئے یہ مشورہ ہے کہ وہ اپنے الائٹ بینک کی برانچ میں جا کر پہلے سے اپنی ای میل ریجسٹر کروا لیں تاکہ بعد میں بیرون ملک جا کر مایی بیل ایپ کی تمام سروسز کو بغیر کسی پریشانی کے استعمال کر سکے ویورز میری آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے یوٹیوب چینل نسی ٹیک پرو کو سبسکرائب کریں اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کرنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک مایی ای بیل میں فنگر پرنٹ لاغن کو فال نہیں کیا تو دائیں جانے والی ویڈیو پر کلک کریں اور اگر آپ کو مایی ای بیل کی ریجسٹریشن میں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو باہن جانے والی ویڈیو پر کلک کریں میں آپ کو وہیں ملوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی